امہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہ اگر نان مسلمز میں کچھ برائیاں دیکھیں تو ان برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا یہ آپ جو باٹ رہے ہیں خانوں میں یہ آپ کی تھنکنگ ہے یہ جو آپ خانوں میں باٹ رہے ہیں آدمیوں کو یہ آپ کی تھنکنگ ہے کہ یہ یہودی ہے یہ مسلمان ہے یہ یہودی کے اگنسٹ ہے یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے ایک دوسرے سے جھگلا ہے یہ عیسائی ہے یہ یہودی ہے جھگلا ہے یہ آپ اپنے لیویل سے دیکھ کے باٹ رہے ہیں اللہ جو سب کا خالق ہے یہودی بھی اسی نے پیدا کیے عیسائی بھی اسی نے پیدا کیے مسلمان بھی اسی نے پیدا کیے ہندو بھی اسی نے پیدا کیے عزیزانِ گرامی وہ اللہ اگر اپنے بندوں کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے تو اس کو خانوں میں نہ باتیے بلکہ اس سے بچنے کی کوشش کی دے توجہ چاہتا ہوں عزیزانِ گرامی یہودیوں کے اوپر اللہ نے بہت کرم کیا آئیے میں آجات کو دو منٹ میں یہودیوں کی کہانی سناتا ہوں یہودی کیا ہیں سنیے یہودی کیا ہیں حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ایک جناب اسماعیل ایک جناب اسحاق دو بیویاں ایک جناب حاجرہ ایک جناب سارہ ہر بیوی سے ایک ایک بیٹا جناب سارہ سے جناب اسحاق جناب حاجرہ سے جناب اسماعیل پہلے پوری فیملی شام میں رہتی تھی اللہ کا حکم ہوا کہ حاجرہ اور اسماعیل کو جہاں ہم کہے وہاں چھوڑا ہو حکم خدا سے جناب ابراہیم نے لاکہ ان کو مکہ میں چھوڑا تو یہ فیملی اور یہ خاندان جو بیرانچ تھی ان کے یہ مکہ میں ڈیولپ ہوئی اور جناب سارا اور جناب اسحاق یہ شام میں رہے جناب اسحاق کے صحبزادے تھے جناب یعقوب وہ بھی نبی تھے جناب اسحاق بھی نبی تھے جناب یعقوب بھی نبی تھے جناب یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے تھے حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل کے بھتیجے تھے جناب اسحاق کا ایک نام اسرائیل بھی تھا سنے بچے اس کو ذہن میں نوٹ کریں جناب اسحاق کا ایک نام اسرائیل بھی تھا چونکہ ان کا نام اسرائیل تھا لہذا یہ لوگ بنی اسرائیل کہلائے اور کہ آپ نے بنی ابن کہتے ہیں عربی میں بیٹے کو تو بنی اسی سے بنا ہے بنی اسرائیل بانے اسرائیل کے بیٹے اسرائیل کی اولادیں آپ نے قرآن پاک میں یہ قصہ بہت تفصیل سے پڑھا ہوگا کہ جناب اسحاق کے بیٹوں نے ان کے ایک بیٹے حضرت یوسف کو جا کے کھوے میں دھکیل دیا اور وہاں سے ان کو وہ لوگ لے گئے نکال کے جو غلاموں کے بیچنے کا کاروبار کرتے تھے اور انہوں نے حضرت یوسف کو لے جا کے مصر میں بیچا جناب یوسف مصر میں رہے اور وہ لمبی کہانی ہے آپ قرآن میں پڑھئے پورا تفصیل معلم ہو جائے گی بہرحال وہاں ان پر تکلیفیں بھی گزری قید میں بھی رہے مگر اللہ نے ان پر کرم کیا اور پھر وہ مصر کے بادشاہ ہو گئے جب وہ مصر کے بادشاہ ہو گئے تو ان کے بھائی غلہ لینے کے لیے ان کے پاس پہنچے بھائی ان کو پہچان نہیں پائے مگر انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا میں پھر ایک بات کہوں گا کہ مذہب نفرت نہیں سکھاتا جن بھائیوں نے حضرت یوسف کو کوئے میں ڈھکیلا تھا اس وقت یوسف بادشاہ تھے گردنیں اڑوا دیتے ان کی مگر یوسف خالی بادشاہ نہیں تھے نبی بھی تھے بادشاہ نہیں تھے خالی نبی بھی تھے لہذا مذہب کو رپیزنٹ کر رہے تھے حضرت یوسف تحت حکومت پر بیٹھ کے انہوں نے اپنے بھائیوں سے کچھ نہیں کہا ان کو غلہ دے دیا اور خالی جو پیسے لائے تھے وہ بھی ان کے سامان میں رکھوا دیئے اور ان سے کہا کہ ایک بھائی تمہارا اور بھی ہے شاید اچھا ان سے ان کا ایک بھائی اور بھی ہے تو کہا اب کی آنا تو اس کو بھی لیتے آنا جب وہ آئے دوبارہ تو اس بھائی کو بھی لائیے سگا بھائی تحضرت یوسف کا چھوٹا تحضرت یوسف سے منیامین اور یہ ان کے قتل میں یا ان کو کوئے میں ڈالنے میں سادش میں شریک نہیں تھا یہ اس بھائی کو انہوں نے روک لیا پھر باپ کو بھی بلا لیا سب بھائیوں کو بھی بلا لیا سب کو ماف کر دیا اس طریقے سے بنی اسرائیل شام سے میگریٹ کر کے مصر پہنچے یہ محض اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کو یہ معاملہ معلوم ہو جائے کہ بنی اسرائیل کون ہیں اور مصر میں کیسے پہنچے بنی اسرائیل شام سے میگریٹ کر کے اس طرح مصر پہنچے مصر میں بہت جنہوں بنی اسرائیل حکومت کرتے رہے یعنی حضرت یوسف کے انتقال کے بعد بھی حکومت ان کے خاندان میں رہی مگر ظاہر ہے کہ نبی تو حضرت یوسف تھے ان کی حکومت تو عدل و انصاف پہ تھی مگر بعد والے جو آئے وہ ویسے نہیں رہے دیرے بھیرے کر کے حکومت ان کے ہاتھ سے نکل گئی حکومت ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور ایک دوسرا خاندان دوسری فیملی جو قبطی کہلاتے تھے وہ وہاں کے رولر ہو گئے بادشاہ ہو گئے اور یہ لوگ جو تھے یہ ان کے غلام بن گئے مطلب غلام سے مراد ویسے غلام نہیں مطلب وہ غالب آگئے ہو یہ ختم ہو گئے انہوں نے ان پر ظلم کرنا شروع کیے ان کو ستھانا شروع کیا قبطی خاندان وہ تھا جس میں فیراؤن ہوتے تھے فیراؤن پراپر ناؤن نہیں ہے یہ بھی سمجھ لیجئے جو اس تخت پر بیٹھتا تھا وہ فیراؤن کہلاتا تھا جیسے بادشاہ پراپر ناؤن نہیں ہے جو کنگ ہوگا وہ بادشاہ کہلائے گا ویسے فیراؤن جو ہے وہ پراپر ناؤن نہیں ہے جو اس طرح بیٹھے گا اس گدی پر وہ فیراؤن کہلائے گا چنانچہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو فیراؤن تھا جس کا تذکرہ قرآن میں ہے اور جو دریا میں ڈوب گیا اس کا نام رائم سے سکنڈ تھا یہ فیراؤن حضرت موسیٰ کے پیریٹھ کا جو تھا یہ فیراؤن رائم سے سکنڈ تھا جب پیغمبروں کی یہ اولاد بہت دنوں ذلت و خاری کی زندگی گزار چکی تو اللہ کو ان پر پھر رحم آیا اور انہوں نے ان میں حضرت موسیٰ جیسا رہبر پیدا کیا اور حضرت موسیٰ نے ان کو آرگنائس کیا اللہ نے ان کو فیراؤن کے ظلم سے نجات دلائی ان کے لئے دریا میں راستے بنائے ان کو دریا اس پار اتارا فیراؤن کو دوبویا ان کو تہرات جیسی کتاب دی موسیٰ جیسا نبی دیا اللہ نے ان پر احسانات کیے ان پر کرم کیے ان پر عزتیں کی سنیے گا ذرا قرآن نے یہ سب لکھا ہے جو کچھ پڑھ رہا ہوں یہ سب قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا اور اس کے بعد جب یہ عزت عبرو کے ساتھ خیریت سے زندہ سلامت موسیبتوں کے دور سے نکل کے پہنچے سیریا کے وارڈر تک تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ جب تم اس علاقے میں داخل ہونے لگنا جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے تو سجدہ کرنا اور ہتہ ہتہ کہتے ہوئے داخل ہونا قرآن مجید میں آیت موجود ہے وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجْجَدًا وَقُولُوا حِتَّتَا جب تم اس کے انٹرینس میں پہنچنا اس علاقے کے تو سجدہ کرنا اللہ کو ہتہ کے معنی ہوتے ہیں اس زبان میں برکت کے اور ہتہ ہتہ کہتے ہوئے اندر داخل ہونا مگر اتنے احسانات کے باوجود بنی اسرائیل نے اللہ کا کہنا نہیں مانا نہ سجدہ کیا نہ ہتہ ہتہ کہتے ہوئے داخل ہوئے نتیجے کے طور پر قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو چالیس برس وادیتی میں بھٹکایا وہ بھٹکتے رہے اور ان کو راستہ نہ ملا اور وہ منزل نہ پا سکے جس منزل کی تلاش میں وہ آئے تھے یعنی چالیس برس کی سزا ان کو تجویز ہوئی اور چالیس برس تک وہ اس وادی میں بھٹکتے رہے اور اس سے نکلنے کا راستہ ان کو نہ ملا یہ پورا قصہ قرآن نے بتایا ہے لیکن مسلمان تو یہ سوچ رہا ہے کہ ڈائیبیٹک تو ہندو ہے ہم سے کیا مطلب ہارٹ پیشنٹ تو کرسٹیاں ہے ہم سے کیا مطلب جبکہ جو گل بڑ کرے گا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ ان سے اللہ کا حکم نہ ماننے کی بنا پر ناراض ہوا اور وہ ایک مصیبت میں گرفتار ہوئے عزیزوں اب توجہ چاہتا ہوں یہاں تک تو قرآن کا لکھا ہے اب آئیے مستر سنیے جس طرح ابراہیم کے ایک بیٹے کی نسل مصر میں تھی ویسے ابراہیم کے دوسرے بیٹے کی نسل مکہ میں تھی پیغمبر کے بعد اور حضرت اسماعیل کے بعد ان میں بھی برائیاں پیدا ہو گئیں ان میں بھی خرابیاں پیدا ہو گئیں ان میں بھی بہتوں میں بدپرستی پیدا ہو گئیں ان میں بھی ظلم و جور کی عادتیں پیدا ہو گئیں ان پر بھی غریبی اور مصیبتوں کا حملہ ہونے لگا بہت دنوں بعد اللہ کو ان کے حال پر بھی رحم آیا اور اللہ نے ایک نبی پیدا کیا جس نے ان کو منظم کیا جس نے ان کو آگنائس کیا جس نے ان کو تمام مشکلات سے نجات دلائی جس نے ان کو برائیاں کیا ہیں اچھائیاں کیا ہیں خیر کیا ہے شر کیا ہے ظلمت کیا ہے نور کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے وہ تمام باتیں ان کو بتائیں اللہ نے ان کو محمد جیسا نبی دیا اسلام جیسا دین دیا قرآن جیسی کتاب دی لیکن ایک منزل آئی سی آئی کہ جب یہ رسول کے ساتھ حج آخر سے پلٹ رہے تھے تو ان کو بھی حکم دیا گیا کہ کسی کے ہاتھ پا بھائیت کرو اور مولا مولا کہو سلوات ورمحمد تو عزیزہ نگرامی اگر ابراہیم کے ایک بیٹے کی نسل کے لوگ ہتہ ہتہ نہ کہنے اور حکم خدا کی مخالفت کے نتیجے میں عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو دوسرے بیٹے کی نسل والے مولا مولا نہ کہ کے اور اللہ کے حکم کی سرطابی کر کے کیا عزت پائیں گے پڑھئے آپ قرآن اس کے اندر لکھا ہے بنی اسرائیل کا کریکٹر کہ یہ پیغمبروں کو قتل کرتے تھے یہ آیتوں کو بیچتے تھے یہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے لے کے کھاتے تھے اس لئے اللہ ان سے ناراض ہے تو عزیزانِ گرامی اگر بنی اسرائیل سے اللہ اس لئے ناراض ہے کہ وہ پیغمبروں کو قتل کرتے تھے تو کیا رسول کے نمازے کو قتل کرنے والے مسلمانوں سے اللہ راضی ہوگا